نموسکار دوستو راج ہندوستان میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو ابھی ابھی کنگال پاکستان سے پردھان منطری نریندر موڈی کو لے کر بہدھی بڑی خبر آئیں پاکستان کے پردھان منطری شہواز کی نئی سرکار کو موڈی سرکار سے ڈر لگنے لگا ہے جس کو لے کر شہواز شریف نے آج موڈی کے خلاف زہر اگلنا بھی شروع کر دیا دوستو پاکستان میں شہواز شریف کے نیترت میں بنی نئی سرکار کا ماننا ہے کہ ادھی بھارت میں موڈی سرکار تیسری بار بنی تو سرکار نکڑ بھوش میں پاکستان اور بھارت کے بیچ سمبندوں میں صدھار کی سمبھاد نائک کم رہیں گی دوستو اس کو لے کر پاکستان کے ودیش منطرالے نے سندیش دیئے جس کو لے کر میڈیا کے ساتھ شہواز شریف سرکار کے کاربھار سمحالنے کے بعد سے ویبن ویبھاگوں اور منطرالےوں سے بریفنگ دی جا رہی ہے دوستو اسی کے تحت سرکار سمحالنے کے ٹھیک بات پاکستان کے کیاٹیکر ودیش منطری زلیل عباس زلائی نے ودیش تچیف سائرس کازی کے ساتھ پردھان منطری شہواز شریف سے ملقات کی اور انہیں بھارت کے ساتھ سمبندوں سمیت ویدیش نیتی کی چنوٹیوں پر ویدیش کارلے کے آقلن کا انپوٹ دیا اس کے پہلے اس سبتہ میں شریف سرکار کے نبنیوکت ویدیش منطری اشاگ ڈار کے لیے ویدیش منطرالے میں ایک بریفنگ ہوئی تھی دوستو آپ کا بتا دے پاکستانی اکبار ٹریبیون کی میڈیا ریپورٹس کے انصار کیاٹیکر ویدیش منطری اور ویدیش سچے دونوں کے ہی آقلن سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کا ویدیش منطرالے نکر بھوشے میں بھارت کے ساتھ سمبندوں میں کسی بھی سفلتا میں کوئی امید نہیں دیکھتا کیونکہ موڈی کی ٹیم سے سمبند سدھارنے کی انہیں امید کم ہے دوستو آپ کو بتا دیں شعواز شریف سرکار نے اشاگ ڈار کو دی گئی بریفنگ میں بھارت کے خلاف زہر اگلا اس میں کہا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے تحت بھارت ہندوتو کی نیتی اپنا رہا ہے جس کے چلتے سمبند سدھار باقشیت آسنبھا ہے دوستو کرز پر زندہ پاکستان کے ویدیش منطرالے نے اپنا پورا نا پروپگینڈا نئے ویدیش منطری کے سامنے دہرائیا اور موڈی سرکار کو بھارت کو اپنی عوام کا دشمن بتایا کہا کہ موڈی بھارت دونوں ہندو راست پر کام کر رہے ہیں بھارت ہی نہیں ویپاک میں بھی ہندوتو کو بڑھانے اور بدلنے کے لیے کام کر رہے ہیں ایسی میں موڈی سرکار سے رشتے سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہے دوستو پاکستانی ویدیش منطرالے نے اپنے آقلن میں کہا کہ موڈی اور بھارت سرکار انتراز چیستر پر پاکستان کو دنیا بھر سی الگ کھلک کرنے کے لیے سنشتر طریقے سے کام کر رہے ہیں اس پرستی میں دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں میں آئی کھٹاس کھتم ہونے کی کوئی سنبھاب نائے نظر نہیں آتی پاکستانی ویدیش منطرالے کا معنی ہے کہ اگر کچھ ہی مہینوں میں ہونے والے بھارتی چناووں میں اگر بی جے پی کی سرکار چلی جاتی ہے تو یہ استیتی بدل سکتی ہے دوستو جس طرح سے ردان منطری نریندر موڈی کو لے کر پاکستان کی نئی سرکار کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں جلدی بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بالاکر نبا کر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خبر اچھی لگنے پر لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اگلی تازہ خبر کے ساتھ ہم جلدی آپ کے بیچ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے نمسکا جائے ہند